دس لاکھ کا ایک جانور خریدنا زیادہ بہتر ہے یا ایک ایک لاکھ کے دس جانور یہ ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہمارے ہاں بن چکی ہے کہ لوگ دس لاکھ کا بیس لاکھ کا پچاس لاکھ کا جانور خریدتے ہیں لاکھیں کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کھڑا کرنے کے بعد اب اس جانور کو زبا کر دیتے ہیں اور ایک پرسپیکٹیو یہ بنتا جارہا ہے لوگوں کی سوچ کا کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا جانور لاکھیں زبا کیا اس بات کو ذرا دہان سے اچھی طرح سنیں اور سمجھیں سب سے پہلے دینی ذابطہ اور قائدہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے دین کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے کیا چیز زیادہ بہتر ہے اور پھر ہمارے معاشرتی اعتبار سے کیا چیز زیادہ فائدہ بخص اور کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے یہ تینوں باتیں سامنے رکھنے کے بعد پھر آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ذابطہ کیا ہے تو دین اسلام کا ذابطہ مالی عبادات میں یہ ایک مالی عبادت ہے اس کے اندر اس طرح کی عبادات میں کیا ہے کہ ہر وہ کام کرنا زیادہ افضل ہے جو انفع للفقراء ہو یعنی کہ غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے لاچاروں کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی اس کا فائدہ چونکہ غریبوں کے لیے زیادہ ہے اور وہ مالی عبادات ہیں تو وہ دین کے اعتبار سے افضل شمار ہوں گی اور ایک بڑا جانور لاکے کھڑا کرنا اس کے اندر بے شک آپ کی واوائی ہو جائے گی کہ آپ ایک بہت بڑا جانور خرید کے لیے آئے ہو لیکن ہمارا جو غریب طبقہ ہے اور اسی طرح ہمارے وہ بھائی اور بہن جن تک آپ نے اس گوشت کو پہنچانا ہے ان کے حوالے سے نفع تھوڑا کم ہے کیوں؟ کیونکہ دس جانوروں کا گوشت بنسبت اس ایک جانور کے زیادہ ہی نکلنا ہے دوسری بات یہ کہ روزگار زیادہ لوگوں کو ملے گا اور تیسری اور اہم ترین بات یہ کہ اس بڑے جانور کے گوشت کے اندر وہ خرابیاں آ چکی ہوتی ہیں عموماً بڑے جانوروں کے گوشت میں جو چھوڑے جانوروں میں نہیں ہوتی چربی کی مقدار زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے راوہ اور بہت تھاری باتیں جو کہ ہمیں ہمارے میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رزاد بارہا بتاتے رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے دینی اعتبار سے بات کیا ہے کہ دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہماری عبادات کس طرح بڑھ سکتی ہیں دیکھو آپ دس جانور خرید ہوئے جب دس جانور آئیں گے تو قربانی والے دن خون بہانہ سب سے بڑے عبادت ہے اس سے بڑے عبادت تو جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد ان دنوں میں اس سے بڑے عبادت ہو سکتی ہے فرمایا نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ بندہ اپنا جان اور اپنا جتنا مال متہ سب کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے سب لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکل جائے اور پھر تب تک واپس نہ آئے کہ جب تک یہ سب ختم نہ ہو جائے مطلب واپس کی کوئی امید نہ ہو بلکل سب ختم ہو جائے تب تک اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے جہاد کا معاملہ تو اس کا عمل تو زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جہاد کرنے والے کا عمل بھی ان دنوں میں قربانی کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے ان دنوں کا سب سے افضل عمل ہے آپ بڑا جانور لا کے ایک بار وہ عمل کرو گے اور چھوٹے چھوٹے دس جانور لا کے دس بار اس عمل کو دھوڑا ہو گے دیکھو جانور کی جان تو جان ہے نا بڑے کی بھی وہی جان ہے چھوٹے کی بھی وہی جان ہے جب آپ ایک جان کے اوپر چھوڑی چلا رہے ہو اور دوسری طرح آپ دس جانوں پر چھوڑی چلا رہے ہو تو افضل کیا ہے خود سوچ لو پہلی بات دوسری بات جانور کو گرانا قربانی کی ادائیں یہ عشق کی ادائیں ہیں یہ ہمارے بابا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں ان اداؤں کو آپ دھوڑا ہوگے تو جتنا زیادہ آپ ان اداؤں کو دھوڑا ہوگے اللہ کے خلیل کی اداؤں کو جو زیادہ دھوڑائے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کا خلیل بننے کے مناسب ہوگا تو آپ کا پیسہ اتنا ہی خرچ ہو رہا ہے لیکن آپ حضرت ابراہیم کی اداؤں کو زیادہ دھوڑانے والے بن رہے ہیں پھر خصی جانور کی قربانی کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قصرت تعداد جانوروں میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سو اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمائے کچھ کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کی تعداد جو باقی رہ گئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن سو اونٹوں کو نہر فرمایا گیا خصید مینڈے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا فرمائے تو یہ زبا کرنا نہر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے علاوہ آپ ایک بہت بڑا جانور لاکے کھڑا کرو گے اس کے برخلاف آپ لے کے آتے ہو چند اونٹ لے آئے چند بکرے لے آئے چند دنبے لے آئے چند گائیں اور بیل لے آئے تو اصناف قربانی کی بڑھ جائیں گے جتنی صورتوں میں قربانی ممکن تھی وہ ساری صورتیں آپ کو مل جائیں گی یہ بھی دینی اعتبار سے ایک اچھی اور پسندیدہ چیز ہے پھر ایک جانور جو قربانی کا آپ کرنے لگے ہو اس پہ موجود بالوں کی تعداد اور وہ دس سو پچاس دس آٹھ جو بھی آپ کی تعداد بنے گی اس حوارے سے اتنے جانوروں کی جو آپ قربانی کرو گے ان کے بالوں کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہو اور اتنا بڑا فرق آپ کی نیکیوں میں آ جائے گا تو گزارش تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں یہی کوشش کریں کہ چھوٹے مگر زیادہ جانور ایسے کہ جو قربانی کی شرائط پر پورے اترتے ہیں اس کے بعد ہماری دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا نفع ہیں اور کیا فائدے کی باتیں ہیں تو بھائی آپ ایک بڑے بیپاری سے جا کے جو پہلے سے کروڑ پتی ہے جس کے مال مطا کے اندر اور زیادہ اضافہ آپ کر رہے ہو جا کے اس سے بہتر کہہ یہ نہیں ہے کہ ایک غریب جس نے اپنی چھوٹے انویسمنٹ سے کام کیا ہے اور اس میں نفع کی امید رکھتا ہے آپ جا کے اس سے جانور خرید ہوگے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے کون اقصان پہنچانا ہمارا مقصد ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن چھوٹوں کو نفع پہنچانا تو ہمارا مقصد ہے تو چھوٹوں کو ہم کوشش کریں زیادہ نفع پہنچائیں ایک بات دوسری بات جو قسائی آپ ہائر کرنے لگے ہو ان جانوروں کو زبا کرانے کے لئے ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا آپ کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا آپ کی وجہ سے زیادہ لوگ حق حلال کی کمائی کما سکیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ایک جانور سے نکلنے والا گوشت اس کی مقدار کم کالیٹی ہلکی اور ان دس جانوروں سے نکلنے والے گوشت کی مقدار بھی زیادہ اور کالیٹی بھی آلا تو میرے بھائی خود سوچ لو کیا بہتر ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ بڑا جانور قربان کرنا گناہ کا کام نہیں ہے بہت ہی بڑی نیکی ہے بہت بڑا طواب ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے جانور کی قربانی کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا ان کے اوپر ریاکار کا فتوہ لگا دیں نہ 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 ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری دین کی جو ایک عبادت ہے وہ شوق میں جو تبدیل ہوتی جاری ہے اللہ پاک ہمیں شوق سے عبادت کرنے کی توفیق دے شوق سے شوق پورا کرنے سے بچا لیں ہم اپنا شوق پورا کرنے کے لئے عبادت نہ کریں بلکہ عبادت کریں اور اس کو شوق کے ساتھ کریں اور یہ سیکھ کے کریں کہ ہمارے نقصان کا نفع کے اندر بھی اگر نقصان ہوتا دکھائے دے رہے تو وہ پہلو بھی ہمارا ختم ہو جائے ہم کامل اکمل مکمل طریقے سے اپنے نفع کو کمانے والے بنیں یہ مقصد ہے ہمارے اس پیغام کا کسی کو برا کہنا کسی پہ تنقید کرنا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہمارے بھائی بہن قربانی کر رہے ہیں شوق سے لے کے آتے ہیں جذبے سے قربانی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے شوق اور جذبے کو قبول فرمائے اور ان کو اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق دے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ